ہلو فرنڈز ویلکم بیک ٹو مای چینل آز میں آپ کے لئے لے کر آئے ہوں ان باکسنگ کرنے کے لئے ایک شاومی کمپنی کا ٹوتھ برس ہے جو کی آٹومیٹڈ ہے اور دو سائٹ ہیں یہاں پہ دونوں دو کلر میں ہیں اور دونوں سیم پروڈکٹ ہیں سیم موڈل نمبر ہے صرف کلر کا فرک ہے دونوں میں تو آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں ان برس کو ہم انباکس کرتے ہیں اور ان کے کچھ فیچرز میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اٹومیٹڈ برس کس طریقے سے کام کرتے ہیں اور ہم اسے کیسے چارج کر سکتے ہیں کیسے اسے منٹین کر سکتے ہیں تو چلی آگے بڑھتے ہیں دونوں میں سیم موڈل ہے تو میں ایک برس کو انباکس کرتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم اسے کیا کیا چیزوں سے اسے کنیکٹ کر سکتے ہیں کیسے جوڑ سکتے ہیں کیسے اسیمبل کریں گے کیسے چارج کریں گے تو دوستو یہ رہا اس کا اس دیوائس کے لیے ہمیں ملتا ہے ایک میکرو یو ایس بی چارجر ساتھ میں ملتے ہمیں ایک ہیڈ برس اور اس کے ساتھ ملتا ہے ہمیں یہ مین جو برس ہے آٹومیٹک والا دوستو یہ بہت ہی لائٹ ہے مطلب اسیم نہیں کر سکتے ہیں کہ جس حساب سے اس کی سائز ہے اس حساب سے اس کا ویٹ ہونا چاہیے یہ بہت ہی ہلکا ہے یہ اور یہاں پہ اس کے کچھ لائٹ انڈیکیشنز ہیں جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ سل کی انڈیکیشنز ہیں اور یہ لائٹ جو ہے کنیکٹ کر رہا ہے اور یہ لو یہ لو سپیڈ ویبریٹ کر رہا ہے اور یہ یہ جو بٹن تھا یہ جو لائٹ ہے وہ فاسٹ سپیڈ آپ ساؤنڈ سن رہے ہوں گے اس کے ویبریٹ کرتا ہے اور یہ جو ہے یہ لو سپیڈ پہ اسے ویبریٹ کرتا ہے اور یہ تو اس کا پاور بٹن ہے سمپلی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس ڈیوائز پہ یہ ایمائی کا لوگو بھی بنا ہوا ہے اس کے سلیکان کے بٹن ہے جو کی فلی وارٹر پروف ہے اور رہی بات اس کی چارجنگ کی تو چارجنگ کرنے کے لیے ہمیں اسے اس طریقے سے اوپر کر کے کھولنا پڑے گا اور یہاں پہ ہم اسے مائیکرو ایویس بھی چارجر کے ترور اسے چارج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ڈیوائز پیچھے سے کھل گئی ہے اور اس کے پاس یہاں پہ جو ہیں وہ رپڑ کے والپ لگے ہوئے ہیں تاکہ پانی اندر نہ جائے اور اس طریقے سے ہم اسے چارج کر کے جوز کر سکتے ہیں تو دوستو یہ بہت اچھا ہے اس کی گریپنگ بہت اچھی ہے ساندھار ہے یہ اس کا ہیڈر ہے اور آئیے اس کے جو یہ بہت ہی سافٹ ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں انس پہ بھی ان کا لکھا ہوا ہے جو برانڈ نیم ہے میزیا ریگولر تو یہ ساومی میزیا کا جو ہے یہ پروڈکٹ ہے اور سمپلی ہمیں اسے اس میں پس کرنا ہوتا ہے اور برس اس کی بہت ہی سموتھ برسنگ ہے تو دوستو یہ جو برس ہے اس کا رینج جو ہے ایٹھ ہنڈڈ روپیز سے لے کر کے فیپٹین ہنڈڈ روپیز کے رینج میں یہ پروڈکٹ ملٹیپل ویب سائٹس پہ ای کامرس پہ ایبلیبل ہے آپ اسے بائی کر سکتے ہیں اس کی برسنگ جو ہے وہ الٹرا سافٹ جو اس کے برسل ہیں اور یہ جو ٹیتھ کے لئے بہت ہی کمفرٹیبل ہے ان فیکٹ آپ کے جو سنسٹیب گم ہیں ان کے لئے بھی بہت ہی ساندھار ہے یہ برسلس اور برس تو سامی کا پروڈکٹ ہے تو آپ ایزیوم کر سکتے ہیں کہ quality تو کتنی ساندھار ہوگی یہ ہوگی اس کی تو بس سمپل ہے اس میں سمپل ون ٹائم پریس کرنا ہے یہ فل سپیڈ کے ساتھ ویبریٹ کرتا ہے ون ٹائم کلیک کرنا ہے لوہ سپیڈ ہو جاتی ہے اور تھرڈ ٹائم کلیک کرنا ہے یہ سوچ آف ہو جاتی ہے چارجنگ میں نے آپ کو بتائی دی تو دوستو امید کرتا ہوں کیونکہ یہ جو برس ہیں اس سے دکھائی ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوں اگر اس سے جوڑے کوئی بھی سوال ہو تو آپ مجھے میرے کمنٹس واقعہ لکھ سکتے ہیں اور پلیز آپ میرے چینل کو سپورٹ کریں لائک سبسکرائب اور سیئر کریں ملتا ہوں میں آپ سے اگلے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں چھوٹا سا ایک اس برس کا بھی جو ہے وہ کلر اور جیس پہلے جو جیسی جب جیسی موسیقی